بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو بڑی اور اہم خبر سے آگاہ کریں کہ نون لیگ کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ انہیں جیل میں سولہ گھنٹے تک بھوکا رکھا گیا اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ بیزدی کی جاتی ہے قانونی طور پر جو سہولیات بنتی ہیں وہ بھی مہیا نہیں کی جاتی اور کیا کیا سنسنی خیز انکشافات کی ہیں شہباز شریف نے وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آج کس ویڈیو میں لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہاں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرومیٹی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس جی ہاں بیزد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قانونی طور پر جو جیل میں سہولیات بنتی ہیں انہیں وہ بھی مہیا نہیں کی جا رہی شہباز شریف نے مریم نواز سے ہونے والی ملاقات میں بتایا کہ نیب کی طرح سے ان کے ساتھ جیل میں بہت غلط کیا جا رہا ہے کیونکہ جیل میں بہت بیستی کی جاتی ہے جیل حکام کہتے ہیں کہ انہیں اوپر سے حکم ہے جس پر وہ کچھ نہیں کر سکتے شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ ایک دن یہ سب کچھ ان کے سامنے آئے گا ایک دن بتایا گیا کہ پاسٹنگ ٹیسٹ ہونا ہے جس کے لئے ڈاکٹر آ رہا ہے اس لئے کچھ بھی نہیں کھانا اس بنا پر مجھے سولہ گھنٹے تک بھوکا رکھا گیا لیکن اتنا وقت گزرنے کے باوجود کوئی بھی ڈاکٹر ٹیسٹ کے لئے نہیں آیا اس دوران جب طبیعت بگڑ گئی تو انتظامیہ نے کہا کہ آج تو ڈاکٹر نہیں آئے گا احتساب عدالت نے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس میں ملزمان پر پردے جرم آئد کرنے کے لئے گیارہ نومبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے اور شہباز شریف فیملی کے وعدہ ماف گواہوں کے بیانات کی نقول فراہم کر دی گئی ہیں احتساب عدالت میں شہباز شریف کاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سمات ہوئی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو الگ الگ بکتر بن گاڑی میں پیش کیا گیا مزید بتایا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائف صدر مریم نواز نے اپنے چچہ شہباز شریف اور اپنے چچہ زاد بھائی حمزہ شہباز سے عدالت کے باہر ملاقات کی اور ملاقات کے دوران انہوں نے اپنے کارکنوں سے خطاب بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ اگلا سال الیکشن کا سال حکومت جو میار سیٹ کر رہی ہے اس کو بھی بھوکتنا پڑے گا